بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ کربلا میں بہت سے شہدہ ایسے ہیں جن کا شاید ہم نے نام تک نہیں سنا ہے یا ہمارے کانوں سے ان کا نام تک نہیں گزرا ہے معلوم ہے ہمیں کہ بہتر شہدہ ہیں لیکن ہمیں باز کا نام تک ہمیں نہیں معلوم ہے اسی طرح میں آج کوشش ہے کہ دو اصحاب کے شاید جن کا نام ہم نے بہت کم سنا ہے یا جن کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے ان کو آپ کے سامنے بیان کروں یا ان کا آپ سے تعارف آپ کو ان کا تعارف کراؤں ان میں سے ایک یزید بن زیاد بن مہاجر کندی اور دوسرے یزید بن ثبیت سب سے پہلے یزید بن زیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام یا یزید ہے یا زیاد تھا یعنی نام کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پائے جاتا ہے اور یہ کیسے امام حسین کے کافلے سے آکے ملتے ہیں یا امام حسین کے ساتھ کیسے یہ ملحق ہوتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ دو طرح سے تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ دو طرح سے یہ تاریخ بتاتی ہے کہ الہاق ہوا ہے ان کا ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ ایسے تھا کہ یہ عمر سعاد کے لشکر میں ہوتے ہیں اور عمر سعاد کوفہ سے کربلا آتا ہے تو راستے میں وہ امام حسین علیہ السلام کی کافلے سے جب ملتا ہے تو وہ امام حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں جب وہ کر پاتا تو یہ یزید بن زیاد یہ ہٹ جاتے ہیں عمر سعاد سے اس کا ساتھ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں یعنی امام حسین کے کافلے کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ایک اور جگہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو ہیں ہور سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خید بند پہنچ جاتے ہیں اور جب ہور کا کافلہ پہنچتا ہے اور امام علیہ السلام کا راستہ روکا جاتا ہے تو وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں اور ایک قاسد آتا ہے زیاد کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے قاسد آتا ہے اور وہ آ کر ہور سے ہور کو خط دیتا ہے جب وہ ہور کو خط دیتا ہے تو یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ اس قاسد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم کون ہو تو وہ اپنا نام بتاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم کندہ قبیلے سے ہو تو وہ کہتا ہے ہاں میں کندہ قبیلے سے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کیا حکم لائے ہو تم تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے پیشوہ یا رہبر ابن زیاد کی اطاعت کر رہا ہوں جو اس نے مجھے حکم دیا ہے یا کہا ہے میں وہ لے کر آیا ہوں تو یہ اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے اپنے پیشوہ کی بات مان کر تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور اپنے لئے تم نے آگ کو خرید لیا ہے جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے تو جب یہ سب ہو جاتا ہے جیسے کہ قرآن میں بھی خدا ود مطال فرما رہا ہے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے کافلے کے ساتھ مرحق ہو جاتے ہیں وہاں سے تو یہ ایک بہت شوجہ جیسے کہ سب جو کربلا کے روز آشور اصحاب انصار جو بھی موجود تھے وہاں پہ سب بہت بہادر اور شوجہ تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت شوجہ اور بہادر تیر انداز تھے یہ یعنی یہ تیر مارنے والے تھے اور تاریخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے یا نو یا انیس یا سو تیر مارے تھے یعنی ابن سعاد کے لشکر کو انہوں نے اتنے تیروں کو مارا ان اور کہا جاتا ہے کہ پانچ تیر جو تھے وہ کامیابی سے لگے تھے یعنی پانچ لشکر سعاد کے لوگوں کو واصل جہانم کیا انہوں نے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کو دعا دی کہا کہ تمہارے تیر حدفر لگیں اور انشاءاللہ تم بہشت میں تمہارا عالی موقع ہو امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعا دی ہے تو یہ بہت ہی یعنی شوجاہ تھے اور جب میدان جنگ میں گئے تو رجز پڑھتے ہوئے گئے کہ ہر شہید جب بھی میدان میں جاتا تھا اپنی شوجاہات کے بہادری کا رجز پڑھتے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں واردوتا تھا اور تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ تاریخ یہ تھی ہے کہ پہلے شہدہ میں سے تھے اور بہت جگہ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ آخری شہدہ میں سے تھے اسی طرح دوسرے شہید جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ان کا نام عبداللہ بن یزید بن ثابت یا ثبیت بعض کے مطابق ثابت بعض کے مطابق ثبیت ان کے والد کا نام عبداللہ بن زیاد بن ثبیت قیسی یا ثابت قیسی یہ ان کے والد کا نام ہے یہ کیسے امام علیہ السلام سے ملحق ہوتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام بسرہ کو خط لکھتے ہیں اہلہ بسرہ کو یہ بسرہ سے ہے یعنی ان کا تعلق بسرہ سے ہے اہلہ بسرہ کو خط لکھتے ہیں تو یہ سب ایک خاتون ہے جن کا نام ماریہ ہوتا ہے ان کی گھر پر جم ہوتے ہیں شیعہ اور وہاں پر میٹنگ ایک طرح سے ہوتی ہے تو جب امام علیہ السلام کا خط پہنچتا ہے تو یہ سب جب جم ہوتے ہیں تو یہ وہیں سے فیصلہ لیتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں سمیت امام کا ساتھ دوں گا امام کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں وہی سے فیصلہ لے لیتے ہیں تو آتے ہیں میدان جنگ میں بہت بہادر بہت شوجہ بہت نرڈر قسم کے انسان تھے اور تاریخ میں لکھا کہ بہت اچھے سنوں نے جنگ کی اور اپنے بھائی اور بیٹے اور باپ سمیت یہ شہید ہو گئے یعنی تا آسان نہیں ہوتا ہے بھائی باپ بیٹا دے دینا سب کچھ بہت سخت ہوتا ہے تو یہ شہید ہو گئے اور جس طرح زیارت ناہیہ کے جو سب آپ لوگوں نے یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی آپ لوگوں نے بڑھی ہوگی زیارت ناہیہ میں امام علیہ السلام نے اپنے جد کے بارے میں جو جملات کہے ہیں واقعاً ان کو سن کر ان کو پڑھ کر انسان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے واقعاً بہت سخت جملات ہیں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور عربی میں تو معنی اور بھی زیادہ یعنی فرق کر جاتا ہے جب ہم اس قردو میں لے کے آتے ہیں اور زیارت ناہیہ میں امام علیہ السلام نے اپنی جد کے اس واقعے کو اس حنوث میں ناقل کیا ہے ذکر کیا ہے واقعاً وہ گریہ کناہ ہے وہ الفاظ جن کو امام علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں بیان کیا اور سلام بھیجا ہے شہادہ کربلا پر سلام کیا ہے سب کو اسی طرح یہ جو صحابی امام حسین علیہ السلام ہیں عبداللہ بن زیاد بن ثبیت یا ثابت قیسی ان پر بھی امام زمان جلاللہ تعالی فرج شریف نے زرد ناہیہ میں سلام بیجا ہے امام کہتے ہیں السلام علیہ عبداللہ و عبید اللہ ابن زیدن ابن ثبیت القیسی خود آفند مطال ہم سب کو ان شہادہ کے راستے پر چلنے کی توفیق دیش و حدہ کربلا کے راستے پر اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی وجہ سے بلند مقام عطا کرے ہمارے بھی درجات میں بلندی نہیں ہیں